رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ گزر چکا ہے مگر کراچی میں مہنگائی کو قابو نہیں کیا جا سکا ہے سبزیوں کی قیمتیں بدستور سرکاری نرخنامے سے زائد پر فروغ کی جا رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کے چھابوں کا بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا اسی حوالے سے مزید جانیں گے سونیا خان سادہ سے سونیا بتائیے گا شکریہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کا طوفان ہے شہر میں ہر چیز جو ہے وہ آسمان سے باتے کر دی اور عوام کی پہنچ سے دور دکھائی دے رہی ہے اس وقت ہم کراچی کی چھوٹی بڑی مارکیٹ کی اگر بات کریں تو ریٹ بالکل مختلف دکھائی دے رہے ہیں جو کہ سرکاری نرخنامے میں موجود ہیں وہ ریٹ ہمیں مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ملے اس وقت اگر ہم آلو پیاس کی بات کریں جو کہ ریگولر یوز ہو رہی ہیں تو ان کی قیمتیں ایک بار پھر سے دو دن کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھا دی گئی ہیں اور تقریباً پیاس جو ہے وہ دائی سو روپے فی کلوں میں فروغ کی جاری ہے اور آلو کی قیمت جو ہے وہ ستر سے اسی روپے فی کلوں ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر موسمی سبزیوں کی بات کروں جو کہ آج کل رمضان کے حوالے سے بہت زیادہ یوز ہو رہی ہیں تو بنگوی کی قیمت بھی تقریباً جو ہے ایک سو بیس روپے ہو چکی ہے اہری پیاس کی قیمت دیڑھ سو روپے تک پہنچ چکی ہے اور عوام کا یہی کہنا ہے کہ بہت ریلیف کمیٹیاں منائی گئیں تھیں لیکن کہیں کوئی ریلیف نہیں ملا ہر روز ایک نئی قیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب دکانداروں سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر منڈی پہ کنٹرول کر لیا جائے تو عام مارکیٹ میں جو ہے وہ کچھ زیادہ مہنگائی جو ہے وہ رک جائے گی تھم جائے گی لیکن کہیں مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہر روز ایک نئی قیمت کا سامنا ہے